ہر شخص کے زندگی میں اگر ایک رمضان دے دیا جاتا تو یہی اس کی مغفرت کے لیے کافی تھا لیکن اگر ایک رمضان ہر شخص کے عمر میں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آگئی ہے اس لیے رمضان ہر سال آجاتا ہے کہ اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان ہمارے اوپر ساہیہ فغن ہے یہ جو آجزیاں ہیں اسی لیے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے وہ لمحات میسر دستیاب عطا فرما دے تا کہ ہم ان لمحات سے استفادہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ کے قانون رحمت سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو جنتی بنا لیں یہ ہے رمضان جو اللہ کی رحمت کے تقاضے کے اظہار کے طور پر وہ ہمارے اوپر آیا چاہتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بھی فرماتے تھے صحابہ اکرام کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر پوری محنت کرنی ہے یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے کھانے پینے کا مہینہ بھی نہیں ہے یہ محنت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لینے کا مہینہ ہے کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حور ما خیرہ فقد حورہ جو رمضان کی بھلائی اور رمضان کی خیر سے بھی مستفید نہیں ہو سکا محروم رہا اصل محروم وہ ہے اللہ تعالیٰ کو آفرما ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو وعید بیان فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفیت نہیں کروا سکا اللہ اکبر تو اس کے اوپر لانت کی ہے لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے اب عادہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمیچہ کے لئے دور کر دیتا ہے جبریل نے یہ دعا کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسپرامین کہی تھی اتنی بڑی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے رحمت کے مظر مہینے سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنوا لیتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی لانت کا مستحق ہے دلوں کی نرمی پیدا کیجئے اور وہ افعال وہ اعمال کیجئے جو دلوں کو نرم کرنے والے ہیں اذکار میں اضافہ کر دیجئے قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیجئے اور تاکہ رمضان میں ہمارے معاملات جو ہے ایک دم بوسٹ اپ کر جائیں تاکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائے جا سکے یہ اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا استحقہ کا حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ مجی اور آپ کو ہم سب کوئی اس مات کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی زندگیوں میں اس رمضان سے کما حق ہوئی استفادے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصیام والقیام